میرا نام ہے طائر ممتاز ہسٹریہ پاکستان میں ہم پاکستان کے اندر کنسٹریشنل ڈیویلپنٹس کو سٹیڈی کر رہے ہیں پریویس سیشنز کے اندر نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر نائنٹین سیونٹی تک جو پاکستان کے اندر کنسٹریشنل ڈیویلپنٹس ہوئی ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا لاسٹ سیشن میں ہم نے یہ جیس ڈسکس کی تھی کہ نائنٹین سیونٹی تھی کی کنسٹریشنے میں جو پہلی چار امینٹمنٹس ہوئی تھی وہ کیا تھی کب ہوں اور ان کے اندر کیا کیا چیزیں امینڈ کی کی جو فاسٹ امینڈمنٹ تھی ایٹ باز دی جو فاسٹ امینڈمنٹ ہے اس میں نائنٹین سیونٹی تھی کنسٹریشن کے اندر جو ایس پاکستان کے ریفرنسز تھے ان کو ریمویو کر دیا گیا سیکنڈ امینڈمنٹ کے اندر جو احمدیہ کمیونٹی اپاکستان میں اس کو نان مسلم ڈیکلیئر کر دیا گیا جو تھرڈ امنڈمنٹ تھی اس میں پریونٹیو ڈیٹینشن کے پیریٹ کو بڑھا دیا گیا فورت امنڈمنٹ کے اندر جو کوٹس ہیں ان سے یہ پاور لے لی گی کہ وہ کسی بھی جو پریونٹیو ڈیٹینی ہے یہ کوئی نظر بن چخصہ اس کو بیل نہیں دے سکتی آج کے سیشن کے اندر ہم پاکستان کے جو نائنٹین سیونٹی تھری کا کنسٹیوشن ہے اس کی فیفت سیکس اور سیونٹھ امنڈمنٹ کو ڈیٹیل سیکس کریں گے جو فیفت امنڈمنٹ ہے نائنٹین سیونٹی تھری کے کنسٹیوشن میں یہ امنڈمنٹ پاس ہوتی ہے آٹھ سپتمبر انیس سو چھتر کو اور پندرہ سپتمبر کو اس کو انفورس کر دیا جاتا ہے اس بل کا یہ اس امنڈمنٹ کا جو مین فوکس تھا وہ جوڈیشری تھی اور جوڈیشری کی پاورز کو کم کر دیا گیا یہ کچھ پاورز جوڈیشری سی لے لی گئی اس بل میں جیسے کہ جو چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کا اس کا ٹینئر پانچ سال تک کے لیے فیکس کر دیا گیا اور اس کی ریٹائرمنٹ کی ایج سکسٹی فائف رکھی گئی اسی طرح سے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ سکسٹی ٹو یہ رکھی گی اور اس کا ٹینئر چار سال تک کے لیے مقرر کیا گیا اب اگر ایک جج سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اپوائنٹ ہوتا ہے ایڈ تی ایج آف سکسٹی تھری یا سکسٹی ٹو ہم کے دیتے ہیں تو وہ سکسٹی فائف کی ایج میں جا کر ریٹائر ہو جائے گا تو دیٹ مین کہ وہ سرف کرے گا صرف دو سال یا انکیس اگر وہ سکسٹی ٹو میں جا کر ہم پوائنٹ ہوتا ہے تو تین سال کے لیے وہ سرف کرے گا تو دیٹ مین کہ ایج رسٹرکشن لگا دی گئی چیف جسٹسز کی اوپر ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے کہ وہ سکسٹی فائف اور سکسٹی ٹو کی ایجز میں جا کر ریٹائر ہو جائیں گے ٹینئر ان کا پورا ہوتا ہے یا نہیں ہی ہوتا پھر جو ججز کی ٹرانسفر کا میٹر تھا وہ بھی اس بل کے اندر ڈسکاس ہوا اس بل کے کارڈنس جو پریزیڈنٹ ہے وہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کی مشاورت سے یا ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ ایک جج کو کسی ایک کورٹ سے دوسری کورٹ کے اندر ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور یہ ٹرانسفر ہوگا ایک سال کے لیے کہ وہ ایک سال کے لیے اس کو کسی دوسری کورٹ کے اندر پہیٹیں اب یہ جو ٹرانسفر ہوگا اس میں جو جج ہوگا اس کی مشاورت درکار نہیں ہوگی یعنی کہ اس کی مشاورت کے بغیر اس سے پوچھے بغیر یا اس کی مرضی کے بغیر اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا اگر اس ٹرانسفر کو وہ جاج اسیپٹ نہیں کرتا تو اس کو ریٹائر ہوا ہوا تو سفر کیا جائے گا اور اس کو آفس سے ریموف کر دیا جائے گا اب فیفتہ امنٹمنٹ کے اندر جو آرٹیکل مانٹ آن نائنٹی نائن اس طرح سے امنٹ کیا گیا کہ اس نے ہائی کورٹس کی پاورز کو کرٹائل کیا کم کر دیا یا ختم کر دیا کون سی پاورز کہ ایک ہائی کورٹ جو ہے وہ پریونٹیو ڈیٹینشن کے آرڈر کو سسپنڈ نہیں کر سکتی یعنی کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کوئی پرسن ملک کو پولیٹیکلی انسٹیبل کر رہا ہے اکنومیکلی نقصان پہنچا رہا ہے یہ اس کی سووینٹی انٹیگریٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو گورنمنٹ اس کو نظر بند کرے گی اور ہائی کورٹ گورنمنٹ کو اس کام کرنے سے نہیں روک سکتی اسی طرح سے ہائی کورٹس پریونٹیو ڈیٹینیز کو بیل نہیں دے سکتی یا پھر اگر پریونٹیو ڈیٹینیز اندر درج کیا جا رہا ہے ریجسٹر کیا جا رہا ہے تو ہائی کورٹس جو ہے وہ اس کیس کو درج کرنے سے نہیں روک سکتی پھر اس کنسٹیوشن میں اب یہ جو آرٹیکل وان نائنٹی نائن تھا جس میں اکورٹس سے یہ پاورز لے لی گئیں دراصل جو زلفکار علی بھٹو کی جو گورنمنٹ تھی یہ ایک پاورفل گورنمنٹ تھی ان دے سنس کے جو زلفکار علی بھٹو ہیں ان کی پبلک کے اندر پاولیٹی کافی زیادہ تھی اب کیونکہ پبلیٹی پبلک میں زیادہ تھی اور الیکشن میں کافی بڑا مارجن لے کے یہ آئے ہوئے تھے اور ان کے پاس ٹو تھرڈ میجارٹی تھی یہ نہیں کہ ان کے پاس ایک طرح سے ایبسلوٹ پولٹیکل پاور موجود تھی جو پولٹیکل اپننٹ سے زلفکار علی بھٹو دیں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ زلفکار علی بھٹو سے یہ ایبسلوٹ پاور کسی طرح سے لی جائے یہ کام کی جائے تو لہٰذا انہوں نے یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ اور پاکستان نیشنل آلائنس جیسے آلائنسز بنائے زلفکار علی بھٹو کے خلاف تو زلفکار علی بھٹو نے ان پولٹیکل اپننٹس کو کسی حساب کتاب میں رکھنے کے لئے یہ ایمنڈمنٹ کی اور آرٹیکل وان نائنٹی نائن ایمنڈ کیا جس میں انہوں نے کافی زیادہ جو پولٹیکل اپننٹس تھے ان کو نظر بند کیا جیلوں میں ڈالا جو زلفکار علی بھٹو کی گورنمنٹ کو آنسٹیبل کرنا چاہتے تھے اب کچھ مائنر آمنڈمنٹس تھیں جو فیفت آمنڈمنٹ کا پارٹ بنائے گی ہیں جیسا کہ ایک گورنر جو ہے کسی بھی صوبے کا پروونس کا جو گورنر ہوگا وہ وہاں کا لوکل نیٹیو یا وہاں کا رہیش پذیر نہیں ہوگا یعنی کہ جو پنجاب کا گورنر ہوگا وہ پنجاب کا رہنے والا نہیں ہوگا بلکہ وہ سندھ سے کے پی کے سے جو موجودہ کے پی کے اس وقت اینڈیو ایف پی تھا اور اسی طرح سے وہ بلوچستان سے اپائنٹ کیا جا سکتے ہیں اسی طرح سے ایک پروونس کا کوئی بھی پرسن دوسرے پروونس میں گورنر اپائنٹ کیا جا سکتے ہیں لیکن گورنر وہاں کا لوکل نیٹیو نہیں ہوگا اب جو سندھ اور بلوچستان تھا اس کی کامن ہائی کورٹ تھی ایک ہائی کورٹ تھا جو کامن تھا سندھ کے لئے بھی اور بلوچستان کے لئے بھی اس کو ڈیزولف کیا گیا اور سندھ کے لئے علاق ہائی کورٹ بنایا گیا اور جو بلوچستان ہے اس کے لئے علاق سے ہائی کورٹ بنایا گیا تو جو فیفت ایمنٹ منٹ تھی اس میں جو جوڈیشری ہے اس کی پاور کو کام کیا گیا پریونٹیوڈیٹینشن کے لئے جو قانون سازی تھی وہ بڑھا دی گئی جو پریونٹیوڈیٹینیز ہیں ان کو بیل نہیں دی جا سکتی ان کے خلاف اگر کوئی کیس پولیس ٹیشن میں ریجسٹر کروایا جا رہا ہے تو ہائی کورٹ اس کیس کو ریجسٹر کرونے سے نہیں روک سکتی جو نائنٹین سیونٹی تھری کے کنسٹریشن میں سیکس ایمنٹ منٹ ہے یہ بائیس دسمبر انیس سو چھتر کو پاس ہوتی ہے اور تب بھی ظلفکار علی بھٹو کے یہی گورنمنٹ تھی اب اس ایمنٹ منٹ کے اندر کیا کیا کہ جو چیف جسٹسز تھے سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ان کا ٹینئور بیونڈ تیئر ایجز بڑھا دیا گیا کہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی جاج جو ہے وہ سکسٹی فائف کی ایج میں ہی جا کر ریٹائر ہوگا بلکہ اگر کوئی جاج جو ہے وہ اپنی سروس سٹارٹ کرتے ہیں ایج چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ایڈ تی ایج آف سکسٹی فور تو وہ سروس جاری رکھے گا ایڈ تی ایج آف سکسٹی نائن جب تک کہ اس کے پانچ سال پورے نہیں ہو جاتے اسی طرح سے جو ہائی کورٹ ہے ہائی کورٹ کے جاج کی ریٹائرمنٹ کی ایج تھی سکسٹی ٹوئیئرز اب وہ سکسٹی ٹو میں جا کے ریٹائر نہیں ہوگا اگر اس کا ٹینئور پورا نہیں ہوا تو وہ بیونڈ سکسٹی ٹو سروس کر سکتا ہے جب تک کہ اس کا چار سال کا ٹینئور پورا نہیں ہو جاتا جو سیونتھ ایمنٹمنٹ تھی نائنٹین سیونٹی تھری کی کنسٹیوشن میں یہ سولہ مائی انیس سو ستتر کو انفورس کی گئی پاس ہونے کے بعد اور سیونتھ ایمنٹمنٹ پرائم منسٹر کو یہ اختیار دیتی ہے اس قابل بناتی ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے سکتے ہیں نیشنل اسمبلی سے اگر پرائم منسٹر ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں فیل ہو جاتا ہے تو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے اپروول کے لیے ایک ریفرینڈم کروائے گا انہیں کی پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک طرح پرائم منسٹر کے لیے الیکشن کروائے گا ملک کے اندر جس میں تمام لوگ ووٹ دیں گے اگر پرائم منسٹر ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ووٹ لے لیتے ہیں تو وہ ایز پرائم منسٹر سیکیور رہے گا وہ اپنے آفیس کے اندر ایز پرائم منسٹر سرف کرتا رہے گا لیکن اگر وہ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکتا تو وہ ریٹائر ہوا ہوا تصور ہو جائے گا اور پھر ایک انٹرم پرائم منسٹر بنے گا انٹرم گورنمنٹ بنے گی یا پھر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ انہدر پرائم منسٹر چیز کرے گی اور وہ پرائم منسٹر سرف کرے گا جو ٹینے اور اگورنمنٹ کا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لئے